اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ دلہ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابی دے آج کے بعد آپ کو چلانگ مار مار کے یا کسی سٹول کی یا کسی چیئر کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ایسا جگاڑ آج آپ کو میں بتانے لگی ہوں فین کو صاف کرنے کا کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں ہم لوگ نے بند کر کے کلیننگ کر کے بند کرنے ہیں سب سے پہلے گھر میں کوئی پرانا ٹاول تو پڑا ہی ہوگا اس کے دو تین طریقے ہیں لیکن سب سے ہی ایزی طریقہ جو ہر گھر میں اویلیبل ہوگا وہ آپ سے میں شیئر کروں گے اس طرح جو بھی آپ کے پاس ٹاول پڑا ہوا ہے پرانا ہے یا نیو ہے جو آپ لوگوں کے گھر میں ابھی یوز کے قابل نہیں ہے اس کو اٹھا لیجئے گا آپ کو نیا لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر وہ تھوڑا بڑا ہے آپ لوگوں نے پہلی بات ہوئی ہے ٹاول کو اس طرح دو حصوں میں کٹ کر لینا ہے کمپلیٹ ویڈیو سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب تو کر دیں شیئر بھی کر دیجئے گا ساتھ ہی لائک تو کرتے جائیں تینکیو اس طرح سے بس ابھی ہمیں کیا چاہیے وہ ہے جی ہینگر ہینگر سے ایسا جگار آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی وہ مہنہ جو آپ کو ڈبل کرنی پڑتی تھی ابھی سنگل ہو جائے گی اور سنگل سے بھی وہ مہنہ جو آپ کو چھلانگے لگا لگا کرنی پڑتی تھی وہ تو آپ کرنی ہی نہیں پڑے گی اس طریقے سے آپ لوگوں نے ہینگر کو بلکل سیدھا کر لینا ہے اس کے اوپر کی طرف سے اب آپ لوگوں نے کوئی بھی گھر میں اگر ڈنڈا اس طرح کا پڑا ہوا ہے یا آپ کے گھر میں ریپر کا کوئی بھی سٹک پڑی ہوئی ہے اس کو آپ لوگوں نے کسی بھی طریقے سے اٹیچ کر لینا ہے لیکن میں کس طریقے سے کر رہی ہوں وہ ذرا اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا اچھے یہاں پر آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں آپ لوگوں نے سختی سے اس کو ڈنڈے کے ساتھ یا سپیک کے ساتھ یا پائپ ہے تو پائپ کے ساتھ سختی کے ساتھ آپ لوگوں نے جوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ چیک کر لیں میرے پاس لاسٹک پڑی ہوئی تھی لاسٹک کے ساتھ بہت زبردست طریقے سے ہم اینگر کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے وہ ذرا غور سے دیکھ لیجئے گا آپ لوگ بلیب کریں اب آپ ساری گھر کے ایک ہی دن میں فین صاف جو ہیں وہ کلین کر سکتے ہیں کیونکہ یہ طریقہ ہی آپ کو بہت آسان لگے گا بہت ہی امیزنگ لگے گا اور بہت ہی زبردست لگے گا اور کرنا بھی بہت آسان ہے اب یہ بس تھوڑی سی محنت لگی گی ایک مرتبہ وہ محنت کر لیجئے گا بس یہ سٹیک کو تیار کرنے کی اس کے بعد آپ کو بالکل بھی مشکل نہیں ہو یہ دیکھیں کتنی سختی کے ساتھ میں نے اس کو بان دیا ہے ضروری نہیں ہے کہ لاسٹی کی اگر لاسٹ گھر میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ لوگ کوئی بھی چیز لے لیجئے گا کوئی رسی لے لیجئے گا جو آپ کے ابھی یہ چیک کریں ابھی یہ مجھے تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے اس لیے پہلی بات تو یہ جس کی طرف سے اس کی ہیر سی ہوں گے بال نکلے ہوں گے وہ آپ لوگوں نے اس کی سائیڈ جو ہے وہ اوپر والی کرنی ہے جو دوسری سائیڈ ہوگی وہ آپ لوگوں نے اس کے اندر فولڈ کر دینی ہے ابھی جتنا سا میرے پاس ہینگر ہے نا میں اتنا اس ٹاول کا سائز کر لوں گی ابھی ٹاول کا میں نے ایک حصہ لیا ہے جو میرے پاس تو لیا تھا اس کا ایک حصہ لیا اس طریقے سے آپ لوگوں نے سختی سے رول کر دینا ہے رول کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اب کوئی بھی گھر میں رف کپڑا پڑا ہوا ہوگا یا کوئی بھی رسیاں پڑی ہوئی ہیں میں نے میرے پاس کپڑا تھا میں نے اس کی بریک بریک اس طریقے سے ان کو کٹ کر لیا تھا تھوٹھ چھوٹے پیس بنا رہی تھے اب آپ لوگوں نے اس کو سختی کے ساتھ اس کے ساتھ بان دینا ہے کس طریقے سے وہ آپ لوگ دیکھ لیں ویڈیو میں بہت ہی زبردست اور سٹیپ بسٹیپ میں نے آپ کو سارا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا ہے آپ کو بہت ہی اچھا میں نے حیک بتا دیا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ دماغ لڑا کے تھوڑا ایسا جتنے مرضی آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ بنا سکتے ہیں ابھی آپ لوگوں میں نیکس بتاتی ہوں ویڈیو کے ایک ایک حصہ دیکھئے گا کیونکہ ساری ویڈیو بہت ایمپورٹنٹ ہے کام کرنا کیسے یہ نہ ہو جی آپ لوگ کرانٹ لگا کے بیٹھے کرانٹ سے کیسے بچنا وہ ساری چیزیں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گے ابھی ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے باندھ رہتے ہیں تاکہ یہ بالکل بھی ہلے نہیں کھلے نہیں ہلنا تو خیر ہے یہ رول ہوگا تو صفائی ہوگی لیکن اس کو آپ لوگ نے اچھے طریقے سے باندھ رہا ہے جو اضافی رسیاں ہوں گی وہ آپ لوگ نے کٹ کر دینی ہے سیم اسی طریقے سے آپ لوگ نے دوسرا پارٹ اٹھانا ہے یہ نیچے والے حصے میں رول کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ چیک کریں کتنا زبردست ہمارا ہینگر صفائی کے لیے کلیننگ کے لیے فین کی بلکل تیار ہو چکا ہے لیکن اب ہم لوگ نے کلیننگ کرنی کیسے ہے اس کا طریقہ جاننا بہت ضروری ہے فین آپ کا جتنا بھی گندہ ہوگا وہ منٹوں میں صاف ہوگا سب سے پہلے آپ لوگ کو بلکل بھی پانی لگانے کی کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ نے صرف وہ ہینگر اٹھانا ہے اور اس کے اندر یوں آپ لوگ نے ڈالنا ہے تاکہ جو اوپر والی ڈسٹ ہوگی جو مٹی ہوگی سب سے پہلے ہم اس کو اتار لیں کیونکہ مٹی کو اچھے طریقے سے اتار کے اس کے بعد ہم لوگ نیکس کام سٹارٹ کریں گے ابھی ہماری کلیننگ جو اصل والی ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی جو اوپر اوپر جو ڈسٹ ہوگی وہ اچھے طریقے سے خوشکی خوشک جو ہوگی وہ اس خوشک کپڑے کے ساتھ بلکل یہ چک کریں اوپر والے میں اور نیچے والے ایک ہی منٹ میں آپ لوگ دو حصوں کی صفائی کر سکتے ہیں اوپر والے حصے سے بھی اور نیچے والے حصے سے بھی جو اوپر اوپر اس کی ڈسٹ ہوگی جو کلیننگ ہم لوگوں نے مٹی کی کرنی ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ نیچے کھڑے ہوگے پائپ کے ذریعے بھی اب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو تو بالکل بھی اگنور نہ کیجئے گا اگر بہت ہی سخت دھاگ ہے جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتے لیکن آپ لوگوں نے فین کو بہت زیادہ چمکانا ہے تو آپ لوگوں نے یہ نیکس پارٹ بلکل بھی اگنور نہیں کرنا ابھی میں جلدی سے مٹی ساری اتار لوں اتارنے کے بعد آپ کو نیکس بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ چیک کریں کتنی زیادہ مٹی جو ہے اتر چکی ہے اب آپ لوگوں نے نیکس اس کو کیا کرنا ہے ہم لوگ اچھے طریقے سے اس کی ساپ پانی کے ساتھ کلیننگ کر لیں گے ٹھیک ہے جی تاکہ جتری بھی مٹی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ بالکل صاف ہو جائے یہ ہمارا جو ٹاول تھا یہ ہمارا تولیہ جو تھا ہینگر تھا وہ بالکل صاف اب آپ لوگوں نے صاف شفاپ پانی لینا ہے اس کے اندر صرف تھوڑا سا ڈالنا ہے تھوڑا سا آپ لوگوں نے ایک اور چیز ڈالنی ہے تاکہ کوئی سخت قسم کیا آپ کے فین کے اوپر داگ ہیں وہ بالکل رموو ہو جائیں وہ ہے جی میٹھا سوڈا صرف آپ لوگوں نے دو چھٹکی یا ہاف چمچ ایڈ کر لیجی گا ٹھیک ہے اتنا سا ایڈ کرنی کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ ہینگر کو اٹھانا ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈپ کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس سے کلین کر لینا ہے لیکن آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں اس میں ڈپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ساپ بلکل بھی نہیں کرنا یہی چیز ہمیں چاہیے کہ اس کے ٹاول کے اردگد اچھے طریقے سے یہ میٹھا سوڈا اور صرف بالا پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے لگ جائیں تاکہ ہمارے فین کے یہ دیکھیں ملے اب ہم لوگ اچھے طریقے سے سٹیپ بے سٹیپ ہر پر کے اوپر اس کے فین کے اس کو لگائیں گے تاکہ میٹھے سوڈے اور صرف کی وجہ سے اس کی ساری سخت داغوں کی کلیننگ ہو جائیں جو کہ پہلے نہیں ہوئی تھی اب آپ لوگ یقین کریں آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کسی بھی داغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں لے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اسی ہینگر کے اوپر ایک خوش کپڑا ڈالنا ہے اور اس فین کو اچھے طریقے سے خوش کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلوں پہلے اپنے لائٹ بند کر لیجیگا اگر لائٹ نہیں بھی بند کرنی اپنے پاؤں میں جوتا ضرور پہن لیجیگا لیکن کرانٹ تو نہیں لگے گا کیونکہ ہم نے ہینگر کے ایڈگر اچھے طریقے سے کپڑا ڈالیا تھا اور جو ہمارے پاس ٹک تھی وہ بلکل پلاسٹر کی تھی اور سیکنڈ بعد اگر لکڑی کی بھی ہوگی تو وہ بھی چلے گی اس سے بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ لیکن پھر بھی آپ لوگ احتیاط کیجئے گا اپنے لائٹ پیچھے سے بند کر لیجئے گا پھر فین کی صفائی کیجئے گا یہ چیک کریں کتنی زبردست کلینی گویا اب تو سبسکرائب کرنا بنتا ہے جلدی سے سبسکرائب کر دیں تھینکیو لائک کرنے کا